اسلام علیکم پیارے دوستو میں تاریخ عباس حباس ریبٹ فارم سے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی نپل بوٹل کے حوالے سے ہی ہے اگر آپ دوستو نے میرے پہلی ویڈیو دیکھی تھی نپل بوٹل پورٹ ون تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ٹینک والا سسٹم ہے جسے آپ بہت سارے کیجز کے جو کنیکشنز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پائپ لائن آپ کر دیتے ہیں ٹینک لگاتے ہیں اس کے لئے بڑی سی بارٹی یا بوٹل یا کچھ بھی آپ اس کے لئے رکھتے ہو اور اس سے آپ جتنے بھی کیجز ہیں ان کا کنیکشن کرتے ہیں اور اس سے پھر پانی کی سپلائی ہوتی ہے اس سے یہ نپل بوٹل جو ہے یہ بہتر کیوں ہے اور اس میں ہمیں آسانی کیا ہے تو وہ میں نے پہلی ویڈیو میں جس کا ذکر کیا تھا انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیوں اس میں میں نے ذکر کیا تھا میں اس ویڈیو کی تھوڑا سا ذکر یہاں پہ کرتا چلوں جس میں میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ اگر ایک یا دو ریبٹس کو ہم ملرنز ویٹیمنز کیلشیم یا کوئی بھی میڈیسن دینا چاہے سپوز کہ اس کیجز والی کو ہم دینا چاہے تو اس کیجز کا بوٹل نکالو میڈیسن ڈالو اس میں ایک یا دو دن یا کچھ گھنٹے جتنے ٹائم کیلئے آپ ان کو وہ میڈیسن دینا چاہو تو اسی ہی آپ اس ریبٹ کو دے سکتے ہیں چونکہ ٹینک والے سسٹم میں ہم ایسا نہیں کرتے اگر ہم ان کے ٹینک میں میڈیسن ڈالیں گے تو ہم ایک یا دو ریبٹس کو میڈیسن دینا چاہتے ہیں تو وہ اس پانی میں سب کو جا سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ جو میں نے بات کی تھی یہ اسی ہی آپ دے سکتے ہیں دو بوٹل لکے میں اس کا جو کلر ہے آپ کو جو ہے یلو نظر آ رہا ہوگا بکو بھی میں قریب سے بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو یلو نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل وائٹ ہے اس میں کچھ میلرنز جو ہے ہم نے ان ریبٹس کیلئے ڈالا ہوا ہے اور اس میں سادہ پانی ہے چونکہ اس ریبٹس کیج میں جو ریبٹس ہے ان کو ضرورت ہے اس لئے اسی طرح اس کیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ بنیز ہیں ان کو میلرنز کی ویٹیمنز کی ضرورتی تو وہ چیزیں میں نے یہاں پہ ان کے لئے ایڈ کی ہے اور اس کیج میں جو بوٹل ہے یہ دیکھیں اس میں سادہ پانی لگا ہوا ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا آگے بھی آتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک بریڈر فیمل ہے اس کے لئے بھی ہم نے کچھ میلرنز پانی میں ایڈ کیے ہیں تو یہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے جو بوٹل ہے اس سسٹم کے لئے کہ اگر آپ کو ایک آدھا جو ریبٹس ہیں ان کو آپ میڈیسن دینا چاہو تو ایز ایزی لی آپ ان کو وہ میڈیسن دے سکتے ہیں اور آپ دوستوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس میں بیلرنز ہے اگر میں دو تین دن بھی گنٹینو ان کو دو دینا چاہوں تو وہ ایزی لی میں ان کو دے سکتا ہوں اور جب میں چاہوں کیلئے آپ اور نہیں دینا چاہیے تو یہ بوٹل ایزی لی یہاں سے اتھار کے سافر کے دو کے سمپل پانی میں ان کے لئے یہاں پہ رکھ سکتا ہوں اگر کہ کوئی ایسا ریبٹ ہے اس میں کہ جو زیادہ پانی پیتا ہے چھوٹی بوٹل اگر آپ نے لگائی ہے سپوز پانسو ایمل والی جیسے کہ یہ یہ پانسو ایمل والی بوٹل ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریبٹ یہ جلدی ختم کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بڑی بوٹل جو ہے اس کے لئے لگا سکتے ہیں جی پیارے دوستو تو بات ہو رہی تھی آسانی کی اور ایک ہر ریبٹ کو الگ الگ جو نپل بوٹل ہے وہ لگانی کی کہ آپ کو اس میں کیا آسانی ہو سکتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوستے کیونکہ سوری یہ بات ابھی کاٹنی پڑے گی مجھے جو اور زیادہ ضروری بات ہے میں وہ بھی کروں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں پاکستان میں عمومی طور پر جو ہمارے پاس ایشوز ہے وہ ڈنگی کا بھی وہ ہوتے کیوں ہیں کہ ہمارے پاس بارٹی برطن یا کوئی بھی ایسی کیز کے جس میں بارش کا پانی یا ساف سترہ پانی ہم رکھتے ہیں تو اس میں جو ڈنگی ہے وہ انڈے دیتے ہیں یا وہ جراسیم والا پانی بن جاتا ہے یا اس میں ڈنگی بندے ہیں عجیب طرح کے جو ہے ہم نیوز میں اور نیوز پیپرز میں دیکھتے ہیں اور سنتے رکھتے ہیں تو اس لئے اس سے بھی جان چھڑانی چاہیے ہمیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو پانی والا برطن ہوتا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ عمومی طور پر ہم لوگ اس برطن میں جو ہے پانی رکھتے ہیں تقریبا تقریبا ہاف لیٹر پانی یا ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ پانی اس میں آتا ہے تو یہ دن میں تقریبا دو ٹائم ہم چینج کرتے ہیں اور ان کے لئے رکھتے ہیں اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خرکوش ہے وہ یورین بھی کر دیتا ہے کچھ تو منگلی بھی کر دیتے ہیں اور باہر سے جو گن گبار فلوشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آکے اس میں گر رہے ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہے ماسکیٹوز وغیرہ کا ڈنگی وغیرہ کا اس میں کہ وہ سمنڈے دیتے ہیں یا اس میں پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں تو نپل بوتل کے ہمیں سہولت بھی ہے ہمیں فائدہ بھی ہیں ہم نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں اور ہمارے خرکوش بھی جو ہم بھی کیا تھا کہ کیا مچر ریبٹس کو کار سکتا ہے یا کارتا ہے جی بلکل کار سکتا ہے اور کارتا بھی ہے اگر سپیشلی میں انگورہ کی بات کروں جو کہ میرے پام میں ایٹی یا ایٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ صرف انگورہ ریبٹس ہی ہیں انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو کارناک والا ایریا ہوتا ہے یہاں پر بال بہت کم ہوتے ہیں یا جو ان کے کان ہوتے ہیں تو جو مچر ہوتے ہیں یہی دو جگہیں ان کو ملتی ہیں ریبٹس کو کارنے کے ل کارناک اور ان کے جو کان ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی حصہ اگر ان کو ملتا ہے وہ کوئی بھی مچر ہو تو اس کو ایزیلی اس کو کار سکتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ نیبل سسٹم اگر آپ بوٹل والا سسٹم لگانا چاہتے ہیں وہ ٹینک کے مقابلے میں تھوڑا سا ایزی اس لیے ہے کیونکہ اب میں نے میڈیسن کی بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی کس طرح کا بھی میڈیسن آپ کسی ایک یا دو ریبٹس کو دینا چاہے تو ایزیلی آپ اس کو دے سکتے ہیں میں نے ویڈی کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بھی کچھ نہ کوئی ضرور آپ دوستوں کو سیکھنی کو ملا ہوگا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ